فیفا فوٹبال میں استعمال ہونے والا سیالکوڈ کا بنا فوٹبال کیسے بنتا ہے اور اس فوٹبال کو بنانے کے لیے سیالکوڈ کی فیکٹری کو کانٹریکٹ کیسے ملا ہمارا کمپیٹیٹر تھا ایڈی داس نے اس سے نہیں بن رہا تھا جب میں بتایا تو ہم نے بغیر دیکھے انہوں نے کہا جب ہاں جب بنا دیتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رحمان یوسف اور آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہیں جن کی فیکٹری میں بننے والا فوٹبال ورلڈ کپ میں بھی کھیلا جاتا ہے اور عرصہ دراز سے یہ فوٹبال ورلڈ کپ میں کھیلا جاتا ہے آج ان کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم گفتگو کا آگاز کریں گے کہ اس سارے سفر کا آگاز کہاں سے کیا دیکھیں یہ فیکٹری تو اللہ کے شکر ہے نائنٹی نائنٹی ون سے چلی ہے اس وقت ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی گلی کے اندر جسٹ ایک دو کمرے کے اندر اس کے بعد آستہ آستہ اللہ نے ترقی دی اور پھر وہ لیول آگیا کہ ہم نے اللہ کا شکر ہے دوزار چودہ میں بارزوکہ بنا اور وہ ہمارا پہلا ورلڈ کپ کا پال تھا لیکن سب سے بڑی چیز اس میں یہ تھی کہ جو کنونشنل ٹکنالوجی جو ہینڈ سٹیج کی تھی اس سے ہٹ کے یہ ترمو بانڈیڈ کی ایڈوانس ٹکنالوجی تھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے وہ ٹکنالوجی پکڑی بلکہ اس کو اس ساتھ تک لے گئے کہ ہم وہ والا بال ہمیں مل گیا اسی طرح جب دوسرا ورڈ کپ آیا رشیا والا اس میں تھوڑی سی اور چینجز تھی اس میں چپ لگائی گئی تھی اور کافی سارے چینجز آئی تھی اس میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے آگے جا کے وہ ٹکنالوجی کو اس لیور کے جو آئی ایس لیور تھا اس کو پکڑا وہ بھی بال ہمیں مل گیا یہ میں بتاتا چلوں کہ جو ہی ہم بال بنائیں گے اس طریقے سے پہلا دوسرا تیسرا یہ جس لیور کے جو بال ہوتے ہیں یہ کبھی ایک جگہ اکمی بنتے ہیں ہمیشہ چائنہ اور پاکستان دو جگہ پر بنتے ہیں چاکہ پولیٹیکل پرابلم ہو پچھلی دفعہ پہ پتہ کرونا آ گیا تھا جو اس طرح چیز آ جائے تو وہ کوئی پولیٹیکل انریسٹ آ جائے کسی کانٹری میں اس وجہ سے وہ رسک نہیں لیتے لیکن آپ کو کوالیٹی میں اور واقعی ہر ایک چیزوں میں وہ کا بیٹ کرنا پڑتا ہے اسی طرح جب تیسری دفعہ یہ بھی یہ والی دوہ والی اللہ کا شکر ہے دین اگین ہم کے ساتھ تھے دو ہی کمپنیاں بنا رہی ہیں ایک ہمیں اور ایک چائنے کی کمپنی ہے اور وہ اللہ کے شکر ہے کہ اس طفح جو تھا جو ٹاپ میچ بال کے علاوہ جو نیچے ٹیک ڈاؤنز ہوتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ خدا ناکہ سارے پیکاز ہوتے ہیں وہ بھی کوالیٹی میں بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن وہ پڑے سے اس کو کہیں گے ایک رینج ہوتی ہے جو اس کے نیچے وہ بھی ایک لیئر تھرمو بانڈٹ کی ایک اور ٹیکنالوجی ہے اس سے پھر ایک نیچے تھرمو بانڈٹ کی ایک ٹیکنالوجی ہے اور اس سے نیچے مشین سٹیج کا بال ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے ملکے ہیوڈ کونٹیز بنتی ہیں پاکستان کے لیے یہ بڑے فاہر کی بات ہے ہماری فوٹبال ٹیم تو نہیں ہے لیکن ایک ایمبیسٹر کی طرف سے یہ ٹویٹ بھی کیا گیا اور ان کی جانب سے یہ کہا بھی گیا کہ پاکستان کا ہر گول پاکستان گیا اس کے بارے میں کیا کہیں گے میں یہ ٹویٹ دیکھیں کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ جرمن ایمبیسٹر ہماری فوٹبال میں بھی آئے تھے وانڈرفل وانڈرفل پرسن بلکہ چاہتا تھا کہ وہاں جا کے اس کا شکریہ بھی ادا کرو لیکن وہ تو ہی جرمن جو ہوتے ہیں آپ کے پتہ ہے وہ فوٹبال جیسے ہم لوگ پرکٹ کے پچھے پاگل ہیں اسی طرح ہوں میں نہیں کہتا کہ پاگل ہیں لیکن اس کو ایک عالمس ایک ریلیجن کی طرح لیتے ہیں اور جب انہوں نے ہماری فیکٹی دیکھی بھال بلتہ دیکھا اور ظاہر ہے کہ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور ان کو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ انہوں نے خود سے ماشاءاللہ وہ ویڈیو بنائی ویڈیو بنائی اور اپلوڈ کی اور وہ وائرل بھی بڑی زبردست طریقے سے ہوئی بہت زیادہ دیکھا گیا میں سمجھتوں کہ اللہ کا احسان ہے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کے دن میں ڈالی اور اس نے یہ پھر ویڈیو آرے کی ایسا سر تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی سیالکورٹ چیمبر آف کامرس میں کن کن پروڈیکٹس پہ کام ہو رہے ہیں فوٹبال کے علاوہ جو ایک سپورٹ کی جا رہی ہیں موسٹلی سٹارکورٹ چیمبر تو خیر ہوئے ہر ایک کا ممبر ہر ایک ممبر ہے اس کا سپورٹس کے اندر آپ تو پتہ یہ ہاں کی ہے ٹیرنس ہے تھوڑا سا باسکٹ بال چلا تھا پھر وہ اتنا نہیں چلا ہینڈ بال ہے کسی حد تک چھوٹا موٹا والی بال ہے اور اس میں کمپوزیٹ کے اندر کچھ اور آئیٹمیں بھی ایڈ ہوئی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سپورٹس کے اندر جو بڑی چیزیں تو یہ ہی ہیں کچھوٹی موٹی باکسنگ گلاب رہز ہے وہ بھی سپورٹس میں آرہا ہے جوڈو پراتیج یونی فارمز ہیں وہ بھی سپورٹس پہی کسا ہے اس لیے کافی آئیٹمز ہیں کیونکہ سارپورٹ میں ہو رہی ہیں اس لیے دنیا میں نمبر ون سپورٹس سمجھی جاتی ہے پیسوں کے لحاظ سے مظہر ہے گاف ہے اس کے بعد سائیکلنگ ہے تیسے نمبر فوٹبالا تھا فوٹبال کی کونٹیٹی بہت زیادہ ہے لیکن جو انویسٹمنٹ جب ہوئی ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ گاف ہے سائیکلنگ ہے دنیا میں بہت زیادہ کمپیڈیشن ہے چائنہ کی مارکٹ ایک بہت وسیع مارکٹ بتائی جاتی ہے اس لحاظ سے جب سیالکوڈ کی یہ کمپنی کو آپ کی کمپنی کو یہ موقع ملا کے انہوں نے فوٹبال بنا کے ورلڈ کپ کو دیا اور ما شاء اللہ یہ عرصہ دراز سے چلی ہے تیسرا ورلڈ کپ ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں وہ کون سا مومنٹ تھا جب آپ کو یہ پتا چلا کہ اب ہمارا فوٹبال ورلڈ کپ لیول پہ کھیلا جائے گا اور اس ٹائم کیا حساسات ہیں پہلی دفعہ جب سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک دم سے تجھو آرڈر نہیں ملتا اس سے پہلے ہمیں تکنالوجی پکڑنی تھی اور ہم اس کے دوہرے لہو لیول سے شروع ہوئے تھے لہو لیول کا مطلب ہے کہ وہ والی کالیٹی جو کہ تھا ٹاپ مچ بال بھی نہیں تھی اس پہ ہم نے اپنے آپ کو سیدھا کیا گاہ کے اس کو اس کو اسے پٹ کیا اس کی کالیٹی کو اس کے بعد ہم تھوڑے سے دوسرے لیول پہ گئے اس کے بعد ایک چیمپینز لیگ کا بال تھا وہ جو دوسرا مارا کمپیٹیٹر تھا ایڈی داس نے کوئی اس کی پینل شیپ چینج کی تو وہ اس سے نہیں بن رہا تھا جو ہمیں بتایا تو وہ ہم نے بغیر دیکھے انہوں نے کہا جہاں جب بنا دیتے ہیں جب ہم نے چیلنج پکڑا وہ جو بال تھا وہ اس کی کالیٹی وہی تھی جو ورڈ کپ کے ٹاپ میچ بال کی ہوتی بلکہ اس سے مشکل بال تھا اس سے ایک سیسپینسی بال تھا جب ہم نے وہ بنا لیا تو ہمارے کھاگ نے سمجھا کہ وہ ہم دوسرا بھی بنا سکتے ہیں اس وجہ سے ہمیں جب وہ برزوکہ آیا تو اس میں پھر ہمیں انہیں کنسیڈر کر لیا تھا پورے پاکستان میں پوری دنیا میں آپ ایک شناخت رکھتے ہیں اور یہ فوٹبال کے حوالے سے سپیشلی سیالکورٹ کے لوگوں کا سر بھی فارج بلاند ہویا ان کو کیا محنات پیغام دینا چاہیں گے سیالکورٹ کی انڈسٹری ہے ماشاءاللہ پورے پاکستان میں سب سے مہنتی انڈسٹری سمجھی جاتی ہے یہاں کا ورکر سے لے کے جو مینجرز ہیں یمال کان ہیں یا ڈریکٹرز ہیں سب کے سب شدید محنت کرتے ہیں صورت اس چیز کی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ڈالر ٹرز میں وہ دو سے ڈھائی کے درمیان پھونگ رہی ہے دو سے ڈھائی ڈالر ملیو پیل میں پھونگ رہی ہے اس کو آگے لکھے جانا ہے جبکہ کمپیٹیشن آپ کو پتا ہے چائنا ہے انڈیا ہے ویتنام ہے اور تب اس طرح ملک ہیں جب تک ہم وہ طریقے آہستہ ایسا ایڈابٹ نہیں کریں گے ہمارے لئے بہت مشکل ہوگا کہ ہم آگے جا سکیں وہ طریقے وہ ہی ہیں کہ آپ کو آٹومائز ہونا ہے آپ کو نئی چیزیں لانی ہیں جو لیور ہے اس کو ایفیشنسی پیس کرنی ہے نئے طریقے جو دنیا میں آگئے ہیں مارکیٹنگ کے جو چائنا نے ایڈابٹ کیوں میں اس کو پکڑنا ہے اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ ہماری جو بروت ہے وہ پاس نہیں ہوگی پاکستان میں کام کرنا سپیشل ایکسپورٹ کرنا آسان نہیں ہے جب آج کل آپ کو پتہ یہ ایفن ایلسی پھلنا مشکل ہو رہا ہے ہر روز کو آتا ہے جی فرنس ٹیڈ بینک نے ایک نئی پالیسی دے جی مطلب ایک نیا پتندی لگا دی ہے فلانی چیز نہیں ہو سکتی اتنے پیسے ہی نہیں کر سکتے جبکہ دوسرے ملک جو ہیں چھوٹے چھوٹے ملک بھی ہیں جو پارنس انویسٹر ہے اس کو ویلک اپ کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے گا ایک وقت تھا جب فوٹبال کو ہاتھ سے سلائی کیا جاتا تھا اور دنیا میں سیالکورٹ کی طرف فوٹبال کا جب بھی نام آتا ہے سیالکورٹ کی طرف سے لوگ دیکھتے ہیں تو جیسے آپ نے بات کی کہ ٹکنالوجی میں دنیا ہم سے بہت آگے چلے گئی ہے کیا فوٹبال میں بھی ایسی چینجنگز آئی ہیں فوٹبال میں بہت بڑی چینجنگز آئی ہیں ہماری فیکٹری تو زیرو ہو گیا ہماری فیکٹری تو زیرو ہو گیا جو نئی ٹکنالوجی آئی ہیں ظاہر ہے مشین سٹچ ہے اس میں پردکٹیوٹی بہت ہائی ہے بال بہت صافت ہے ایسی ہی ہے جیسے آپ چند سال پہلے لیدر سول کی جوتی پہن رہتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی وہ ابھی کسی صورت نہیں پہن سکتے ہیں اتنی ہارڈ ہوتی تھی اس وقتم ہارڈ نہیں لگتی تھی ابھی ہمیں ہارڈ لگتی بڑی سافٹ ہیں سول ڈیفرنٹ آگئے اسی طرح ہی ہر جگہ چینجز آ رہ گیا ابھی جب مشین سٹچ آیا ہے کل لوگوں کے خیال فران نہیں چلے گا لیکن وہ اترہ چل گیا کہ میں نے جیسے کانا کام کی ایک ٹائم پہ ہم سب سے بڑے ہینڈ سٹچ کے پروڈیسر تھے ابھی ہم زیرو ہو گئے ہیں ساری تعداد جو ہم مشین سٹچ پہ چلے گی پہ ثرمو بانڈڈ جا جس سے سیم لیس بحال ہے اس میں کوئی کسی طرح کی سرائی نہیں ہوتی اس میں بھی دین چار لیبل آگئے ہیں وہ ٹیکنالوجی در چلی گئی ہے اب جو بندہ یہ ٹیکنالوجی سے نہیں پکڑے گا ڈیمانڈ کے ساتھ نہیں چلے گا تو کیسے آگے جائے گا دیفنیٹلی دیفنیٹلی